وائس آف پاکستان کے لیے میں ہوں عبدالرزاق لندن سے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اس وقت دو پوری دنیا کے لیے چیلنج بن چکا ہے لیکن یہ کوئی دنیا پہ پہلا کسی وائرس کا کسی اپیڈیمک کا یہ پہلا حملہ نہیں ہے اس سے پہلے اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ریسنٹ ہسٹری تو یہ تقریباً 20 بار مختلف قسم کے پینڈیمک دنیا پہ حملہ بر ہو چکے ہیں جس میں بے شمار لوگ مارے گئے اور ایک اندازے کے مطابق ان 20 حملوں میں 465 ملین تقریباً مارے گئے ہیں جبکہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی عبادی 200 ملین کے قریب ہے اور ان پینڈیمک کی وجہ سے دنیا میں 465 ملین لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن اگر آپ بڑے بڑے پینڈیمک کی بات کریں بڑے بڑے جو اپیڈیمک اور بابائی امراض دنیا پھیلی ہیں اس میں سب پہ ٹاپ پہ جو نظر آتا ہے وہ ایک بلیک ڈیتھ تھا جو ریڈز اور فلیز یعنی چوہے اور مختلف قسم کے مکھیوں سے پھیلا اس میں سے تقریباً لگ بھگ 200 ملین لوگ مارے گئے 200 ملین یعنی پاکستان کی عبادی کے این برابر اور اس کے علاوہ موسٹلی اس وقت دنیا میں جو مارے گئے ہیں لوگ اور جو پینڈیمک پھیلے ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ریٹس ہیں اس کے علاوہ یہ جو پگ ہے سور جس کو ہم کہتے ہیں اس کے فلیز ہیں یعنی مکھیاں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہو چمپینزی ہے ان چیزوں سے زیادہ پینڈیمک پھیلے ہیں اور اب اگر آپ دیکھو دوسرے نمبر پہ تو اس دنیا میں ایک پلیک کے نام سے ایک پینڈیمک پھیلا تھا یہ اس میں تقریباً 50 ملین لوگ مارے گئے اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو سمال پاکس سے تقریباً 56 ملین لوگ مارے گئے سپینش فلو کے نام سے ایک پینڈیمک پھیلا تھا جو پکس سے ہے تھا یہ بھی 40 سے 50 ملین لوگ مارے گئے اور اچ آئی وی ایڈز سے تو ابھی تک جو چمپینزی سے پھیلا تھا ابھی تقریباً ایک انتازے مطابق 50 ملین لوگ مارے گئے ہیں تو میرے دوستو یہ دنیا پہ پہلا حملہ نہیں ہے لیکن اس جدید دنیا میں یہ اس وقت پہلا حملہ ہے جدید دنیا میں اور یہ بری طرح لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور اس کے لیے ابھی تک کوئی دعائی اجاد نہیں بس دعائیں کیجئے موسیقی